بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں یار بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یقین مانیں کہ آج عمران خان کی ایٹی ایم مشین کے وکیل پر ترس آرہ تھا اور جس طرح آج اس کو دن میں تارے نظر آئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی آج جب ورنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں ان کو بھی دن کے وقت تارے نظر آئے ہوں گے لیکن آج جو سپریم کورٹ کے اندر کسی ایک سوال کا جواب وہ ابھی تک نہیں دے سکے تین گھنٹے سے ایک سوال کا جواب اور لوگوں کو بے فکوف کیا بنایا ہوا ہے عمران خان نے اور اس کے ایٹی ایم نے دو سو ایکڑ اپنی جگہ تھی تو پٹے پہ کتنی جگہ تھی جو زیادہ قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں اٹھارہ ہزار پانچ سو چھا سٹھ ایکڑ اور مصوف فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں لاغو ہوتا تو آنوریبل کورٹ نے کہا ہمیں وہ سیکشن پر کے بتائیں ہمیں وہ قانون بتائیں وہ سیکشن کا نمبر بتائیں جس پہ یہ لکھا ہے کہ ایگری کلچر انکم کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ ماف ہے پھر جو آپ کی اپنی ملکیت ہے دو سو اکڑ اس پہ آپ ٹیکس دے رہے ہو اور اٹھارہ آزار پانچ سو چھا سٹھ پہ نہیں دے رہے ہیں یہ بنتے کتنا ہیں ٹیکس کتنا بنتا ہے جس سے آف شور کمپنی بنی یہ ایک سو پچھتر کروڑ کیونکہ سو کروڑ چھ سو کروڑ عمران خان صاحب کو بڑا یاد ہوتا ہے یہ ایک سو پچھتر کروڑ ہے جو آف شور کمپنی بنی جہاں پہ جا کر اور جو اس کی ابھی دوبارہ مالکان کون تھے بیٹوں کے پاس پیسہ کیسے گیا بیوی کے پاس پیسہ کیسے گیا وہ تو ابھی یہاں پہ ڈیٹرمن ہونے ہیں کورٹ کی اندر لیکن وہ ایک سو پچھتر کروڑ کا ٹیکس وہ ڈھکار لے لیا اور کہا کہ ہاں ہم تو بڑے سادو ہیں ہم تو بڑے جناب صاحب اس ملک کے اندر جو ٹیکسچور ہے ان کے خلاف ہم اعلان جنگ کرتے ہیں اور آج اس کورٹ کے اندر جو ایک سال سے ہمارا مقدمہ چل رہا ہے نہ عمران خان کی طرف سے منی ٹریل آئی نہ جہانگیر ترین کے جہانگیر ترین کے وکیل نے آنریبل کورٹ کے کسی سوال کا جواب دیا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اندر سے جتنی رپورٹنگ ہوئی ہے ان سے بلا کے پوچھ لیں کہ کیا رپورٹنگ اندر ہوئی ہے کیا گفتگو ہوئی ہے اور یہ جو عمران خان صاحب روز ٹیلیویین پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت میں نے منی ٹریل دے دی میں نے منی ٹریل دے دی وہ کہاں منی ٹریل دے دی نہ آپ کے پاس وہاں کے فلیڈ کی منی ٹریل تھی نہ بنی گالا کی منی ٹریل تھی نہ آفشور کمپنی آپ نے ظاہر کی نہ کونسٹیٹوشنل ایف ڈیو آپ نے ظاہر کیا خطوط پہ خطوط یعنی جمائمہ خان صاحب پہلے راشد خان کے خطوط تھے اب جمائمہ خان کے کچھ چودہ خطوط لگا دی ہیں ہر جواب کے اندر خطوط لگا کے بھیج دیتے ہیں اور وہ خط دے دیتی ہے کہ جناب میں نے اپنے ہسپڑ کو پیسے دیئے میں نے اپنے ہسپڑ سے پیسے دیئے یہ اس طریقے سے نہیں چلے گا خان صاحب اور عمران خان اگر اتنے سچے ہوتے ہیں پوری قوم کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو میں کہتا ہوں تو دلیری کے ساتھ کھڑا ہوتا الیکشن کمیشن میں کھڑا ہوتا دہشت گردی کی دارت میں کھڑا ہوتا سپریم کورٹ میں خود آتا ہر ہیرنگ پہ خود آتا اور سامنے کھڑا ہو کے جیسے پرامہ کیس کے اندر کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ 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 جو جھوٹا وہ کہتا رہا آج اپنے کیس کے اندر جہاں تمہارے پاس اگر چیزیں موجود ہیں تو آ کے کھڑے ہو جائیں وکیل کے ساتھ اور کہیں ان کو بھی سمجھ آرہی میں آپ کو سمجھاتا ہوں نہیں آرہے وہ اشتیاری بھی ہے ورنٹ اس کی اب الیکشن کمیشن سے بھی نکل چکے ہیں لیکن ایک بات میں بھی ضرور کہوں گا اور دانیان عزیز کی اس بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے انڈوش کرتے ہوئے بات کہوں گا اس لادلے کے ورنٹ کی رفتاری جاری ہوتے ہیں کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے یعنی کیپٹن سفدر عدالت پہ پیش ہونے کے لیے آتا ہے ائرپورٹ پہ گرفتار ہو جاتا ہے یہ تو پیش ہی نہیں ہوتا یہ کسی عدالت کو نہیں مانتا اور یاد رکھیں جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے گا یہی عمران خان اس سپریم کورٹ کو برا بھلا کہے گا اور یہ جو آج ترجمان بنے ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کے اور آج ترجمان بنے ہوئے ہیں عدالتوں کے اور ان کے چہروں کو بے رکاب کریں خدا کے لیے یہ شیخ رشید جو آٹھ ہزار کنال کے آٹھ ہزار کنال کے گھر میں رہتا ہے آٹھ ہزار کنال کی تھنڈی سرنگوں میں رہتا ہے وہ اندر ایک سرنگ بنائی ہوئی ہے سرنگ سرنگ جو تھنڈی ہے جس میں ہر چیز ہے دنیا کی وہ اس کے لیے کیا اس کو کیا ضرورت ہے اس سرنگ کو بنانے کی اس آٹھ ہزار کنال کو اگر تم سویٹ ہوم کو دے دو تمہارے تو کھانے پینے والا کوئی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہے اس کو کہ تم آٹھ ہزار کنال کے گھر میں کیسے رہتے ہو تمہارے بھائی اور بھتیجوں کے نام اربو ارپے کی پروپٹی کیسے ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اسی طریقے سے عمران خان کا حساب کتاب جو لیا جا رہا ہے اور جو میں نے کہا کہ یہ ترجمان کیسے بنے ہوئے ہیں عمران خان پاک فوج کے مطلق جو اس کے جرنیلوں کے مطلق جو گندی گفتگو آفدی ریکارڈ کرتا رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں شیخ رشید کس طریقے سے ہمارے جرنیلوں کو برا بھلا کہتا رہا کبھی ستو پینے کی بات کرتا رہا کبھی علماس بوبی سے مشابت کرتا رہا کسی نے اس کو نہیں پوچھا کسی نے اس کو نہیں کہا کہ تم انسٹیوشن کے اوپر کس طریقے سے وار کر رہے ہو کسی نے نہیں پوچھا اس کو اور وہ ترجمان ہے وہ کہتا ہے کہ فوج جو ہے عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے کسی نے اس کو شیٹ اپ نہیں کہا نہ عدلیہ کی طرف سے شیٹ اپ کال آئی نہ فوج کی طرف سے شیٹ اپ کال آئی کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے بیہاب پر بات کرنے والے یہ وہ شخص ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو جو بڑوں بڑوں کو چھوڑ گیا جو ڈیڑھ سو روپیہ نہیں بیس سو روپے سپیشل برانچ میں مخبری کیا کرتا تھا کوئی کلاس تو ہونی چاہیے کسی شخص کو اگر ہم نے پال نہیں ہے کسی کو فیڈ ہی کرنا ہے تو اس کی کوئی نسل تو ہونی چاہیے جیسے کتہ بالتے ہیں تو کتے کی نسل کو دیکھا جاتا ہے عام کتہ تو کوئی نہیں گھر میں رکھتا تو اسی طریقے سے اگر آپ نے پالنا ہے ایک ایسا کتہ بالے ہیں جو کٹے نہ کسی کو ہر کسی کو اور صرف بھونکے وہاں پہ جہاں بھونکنے کی ضرورت ہو یہ بھی دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے یہ بڑی مثال ہے زبدس قسم کی میرے اور اپنے گھروں میں جب ہم افعادت کے لیے پالتے ہیں تو جو نسل کا نہ ہو تو اس تو کوئی رکھتا ہی نہیں ہے تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو شیٹ اپ کال ہونی چاہیے اس ملک میں افراد تفریح پھیلانے والے یہ لوگ ہیں انہوں نے افراد تفریح پھیلانے کا پیسہ لیا ہوا ہے اور یہ پیسے لیتے ہیں اس ملک میں تباہی اور بربادی کے لیے اس کی اکانومی کو روکنے کے لیے عمران خان اگر تم سچے ہو اور جاؤ یار پیش ہو ہم بھی پولیٹیکل ورکر ہیں پینتیس سال سے پولیٹیکل ورکر ہیں ہمارے خلاف بھی ایف ای آرز ہوتی ہیں ہم نے بھی عدالتوں کا سامنا کیا ہے تھانوں میں پیش ہوئے ہیں جس عدالت نے بلایا اس عدالت پر پیش ہوئے ہیں اور جب تک عدالتیں بلاتی رہیں گے ہم عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں گے لیکن یار تمہیں تو کوئی آتھ ہی نہیں لگتا تمہیں تو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے تم اشتیاری بھی ہو تمہاری کرکی نہیں ہوتی جائداتی تم ساڑے وہ کونسی کمنٹری ہے یار اور رمیز راجہ کے پاس بھی ہونی سے یہ ساڑے چار سو کنال کا گھر تمام جتنے کمنٹیٹر ہیں پاکستان کے چشتی مجاہد بچارہ انٹو ماؤت ٹھیک ہے جی بڑے بڑے جو اور ہمارے بچپن سے کمنٹری کیا کر ان کے پاس کوئی بھی کہتا ہے کمنٹری سے جیسے پرویز مشرف نے لیکچر سے اربوں روپے کی پروپٹی بنا لی اسی طرح اس نے کمنٹری سے اربوں روپے کی پروپٹی بنا لی جو بندہ دو ہزار دو کے اندر دو ہزار دو کے اندر اپنی ایک کار بیچ کر اور جوا کھیل کر اپنا کرز اتارتا ہے کار بیچ کر اور جوا کھیل کر وہ اپنے احساسوں کے اندر دو ہزار تیرہ اور آج کے جو احساسیں ہیں لمبی نہیں جاتا وہ نے دو ارب روپے کا اضافہ بتاتا ہے خود تو خان صاحب کہاں سے آگئی یہ کوکین کی کمائی آگئی آپ کے پاس کیا دوسرا کام بھی ساتھ شروع کر دی ہے اگر وہ ہے تو پھر بھی جسٹیفائی کریں آکے بتائیں بتائیں اس آنوریبل کورٹ کے اندر اگر نہیں تو پھر بھی بتائیں کہ آپ ارب پتی کیسے ہو گئے اور یہ یاد رکھیں یہ جو انسٹیوشنز کے ٹھیکے دار ہیں ہم آپ کو ٹھیکے داری نہیں کرنے دیں گے یہ انسٹیوشن ہر پاکستانی کا ہے وہ فوج کا ہو یا عدلیہ کا ہو اور آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا اگر کوئی شہید ہوئے ہیں تو ہمارے خاندان میں اس ملک کی سردوں کے اوپر شہید و شہدہ ہیں اگر عدالتوں کی خاطر کوئی جیل میں گیا ہے نا تو ہم لوگ گئے ہیں ہم سیاستی کارکن گئے ہیں تم تو ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے تھے تم تو لوگوں کو جلوں میں بجوانے والے تھے تم تو نموسے رسالت پر لوگوں پر ڈڈے برسانے والے تھے مری روڈ پر اگر نہیں یقین تو لوگ دو ہزار چھے میں نکال لیں دو ہزار ساتھ کی جو جوڈیشری کی ریسٹوریشن ہے اس کے اوپر دیکھ لیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا قوم کو اور ان سے چھٹکارے کے لیے نوافل بھی ادا کرنے پڑیں گے اور انشاءاللہ جس دن عمران خان اور اس کی ایٹی ایم مشین کے خلاف فیصلہ آئے گا تو ملک کے اندر کم از کم سکون آ جائے گا اور یہ ایکسپوز ہوں گے پورے ملک کے سامنے اور عمران خان کے اردگرد دیکھیں سارے جتنے ڈاکو اور چور تھے وہ سارے اس کے اردگرد ہیں کیوں؟ کہ عمران خان کو پیسوں کی ضرورت ہے عمران خان پیسے کے بغیر ایک دن نہیں جیسے وہ کوکین کے بغیر ایک شام نہیں گزار سکتا اس طرح پیسوں کے بغیر وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا یہ دو اس کی کمزوری ہیں اور ان کمزوریوں کو انشاءاللہ آپ جلد بہت ایکسپوز کریں گے ہو سکتا ہے ایک ایسی پٹیشن بھی داخل کی جائے جس میں عمران خان کے دوبارہ کیوں گا میں پچھلے کوئی دوزہ چودہ سے بلڈ ٹیسٹ کی رکھ لگائے ہوں وہ نہیں ہو رہا اس کا تو میری کوشش ہے کہ ایک پٹیشن داخل کی جائے جس کے اندر عمران خان کا بلڈ ٹیسٹ ہو کیونکہ یہ سب سے بڑی اس ملک اور قوم کے لیے بہت بڑا علمیہ ہے کہ ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں خیبر پختونخواہ میں حکمران ہوں تو وہ اڈکٹ ہو یہ ملک اور قوم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا اس لیے اس کی بتیاری میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت 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 بہت